الحمدلللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وَلَا مَنْ لَا نَبِي عَبَادَ امم آمد فَقَدْكَارَ اللَّهُ دَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَبُرْحَانِ الرَّشِيدِ وَإِرْشَادِ اللَّزِيمِ فَوْزُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْدَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمَّا يَشَاعُونَ إِنَّ رَبِّيهِمْ زَالِدَهُ وَالْفَدْلُ الْكَبِيرِ ذَالِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ شَكُلُ صَدَقَرْنَا فُاللَّذِي يُبَشَا سورہ شورہ ہے اور اس کی میں نے ایک حصہ بائیسویں آیت کا اور مرید دعیسویں آیت دلاوت کی یہ سفر کا پہلا جمعہ ہے چودہ سو چھالی سجری اور محرم سفر میں ذکرِ اہلِ بیعت کرتا ہوں جمعہ میں تو اس لیے اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اگست کی نوم دوہزار چوبیس وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے بلستانوں میں وہ جو کچھ چاہیں گے اپنے مہربان رب کے ہاں سے پائیں گے یہی بڑا اینام ہے یہی ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ عزا و جل نے اپنے بندوں کو دی اور اپنے بندوں کو اس کی خوشخبری دیتا ہے اور ان بندوں کو اس کی خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیئے میں تم سے اس کے لیے میں تم سب لوگوں سے اس کے لیے کوئی معافضہ عجر نہیں مانتا جو منصب نبوت میں نے ادا کیے تمہیں قرآن دیا تمہیں رحمان سے شناسائی کرائی تم بتایا کہ اللہ کون ہے تمہیں ایمان دیا قرآن دیا رحمان دیا اس کا کوئی عجر نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کر اور جو کوئی بنائی کمائے گا ہم اس میں خوبی زیادہ کر دیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردار ہیں اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں اکثر انبیاء کے بارے میں یہی بات لیکن ہر نبی نے جو بات کی ہے وہ مختلف ہے لیکن جو حضور نے بات کی وہ مختلف ہے اب آپ مختلف انبیاء کو دیکھیں تو ان کے بات کرنے کا جو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِنْ اِنْ عَجْرِيَا اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سورہ شورہ کی ایک سو بسمی آئیت ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے اس سے پہلی آیات آپ دیکھیں تو تمام نبیوں نے یہی بات کی ہے حضرت لوت کیا کہتے ہیں یہی آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت ایک سو چو سٹھوی ہے یعنی یہ سورہ شورہ میں یہ آیت بار بار آئی ہے وَمَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِنْ اِنْ عَجْرِيَا اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ حضرت لوت کہہ رہے ہیں یہی بات حضرت سالح کہہ رہے ہیں وَمَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ ایک سو پنتاریس میں آیت میں یہ ایک سو چونسٹھوی آیت میں حضرت برود کہہ رہے ہیں ایک سو اسیمی آیت ہے اس میں حضرت شعیب کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح آپ اور پیچھے جائیں گے تو حضرت نو کہہ رہے ہیں ایک سو نومی آیت میں یہی بات بلکل یہی سیم آیت اور پیچھے چلے جائیں تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کے مختلف صورتوں میں مختلف انفاظ کے ساتھ ہے یہ کہ میں تم سے عجر نہیں مانتا کہیں یہ ہے کہ میرا عجر ہے آدمین کہ یہ ہے کہ میں متقلفین میں سے سورہ سواد میں اور اس طرح مختلف جب تو یہ قرآن کو آپ اگر پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لگا کہ صرف آپ فرمائیں باقی نبیوں کو کہا کہ آپ یہ کہیں کہ میرا عجر اللہ ہے حضور کو فرمایا کہ آپ یہ کہیں کہ میرا عجر یہ ہے کہ میرے جو خرابتدار ہیں ان سے محبت کر اب اس وقت کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کیسا نبی ہے پہلے ہمیں بتاتا رہا ہے کہ میری تقریم کرو النبی اولا بالممنینہ من انفسی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تمہاری جہننوں کا تم سے زیادہ مالک ہے حضور نے بھی خود فرمایا انی اولا بالمومنینہ من انفسی میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک تو لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نبی پہلے اپنی تقریم ہمیں بتاتا تھا پہلے یہ بتاتے تھے کہ میری تقریم کرو میرے ساتھ محبت کرو لَا يَوْمِنْ آَحْدُكُمْ حَنْتَعْقُونَ اَحَبَّة تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا الہی پہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے مِمْ وَلَدْهِ وَوَالَدْهِ وَنْنَاسِ اجمائی اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا لوگوں نے کہا پہلے یہ نبی اپنے بارے میں یہ سارا کہتے تھے اب اپنے بعد یہ اپنے آل و ایال اہل و ایال اور اپنی آل اولاد کے بارے میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان تک رہا جائیں جب لوگوں کے دل میں یہ سوال لائیا تو اللہ تعالی نے اگلی دعای تنادر کرتا ام یکولو نفترالاللہی قذیبا فائیشا اللہ یختم علا قلب ویم اللہ الباطل ویحق الحق بکلمت انہو علیم بذات السدور اب اللہ تعالی نے کہا دیا اچھا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ اسی وقت آئی تنادر آتا ہے ابھی ان کے دلوں میں یہ سوال تھے لوگوں کے لوگوں کے دلوں میں سوال تھے اللہ نے آئی تنادر کر دیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے نعوذ باللہ پیغمبر اللہ اگر چاہے تو مہر لگا دیا آپ کے دل پر اور اللہ تعالی باطل کو مٹاتا ہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے حق کو حق بات سے حق کو اپنی باتوں سے اور وہ خوب جاننے والا ہے سینے کے راست جب یہ بات حضور نے آئیت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یاد صلی اللہ آپ کو کیسے پتل چلا گیا ہمارے دل میں یہ سوال آیا ہے کہا مجھے پتا اس نے بتایا اس نے آئیت ناظر کی کہا اچھا ہم توبہ کرتے ہیں جب توبہ کی تو پھر اگلی آئیت ناظر ہوگی وہی ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور انہیں معاف کرتا ہے ان کی برائیوں سے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے اب یہ قرآن قرآن کو آپ پڑھیں گے نا تو جب قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی سمجھ آئیں تو قرآن کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے برائیوں کو ختم کر دیا اور وہی توبہ قبول کرنے والا ہے یہ اگلی جو آیات ہیں ان میں بیان ہوا ہے جو چوبیسویں اور پچیسویں سورہ شورہ کی آیات تو یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المودد فی القربہ ہے کیا ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریبیوں سے محبت کرتا ہے کہ قریبی ہیں کون اب صحابہ نے سوال کیا اسی وقت تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے کہ کون سے قریبی ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے علی و فاطمہ و ابنہ ہما علی سے فاطمہ سے اور ان کے دونوں بیٹوں سے اب ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ اللہ کا اپنا چناو ہے اب اللہ تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے علی و فاطمہ و اولاد ہما علی فاطمہ اور ان کی اولاد دونوں کی ہما دونوں کی اولاد حضرت زینب بھی موجود تھی حضرت عم سلمہ بھی موجود تھی اصل میں آپ کی دونوں بیٹیوں کا نام ہی زینب تھا زینب تھا ایک زینب کبرہ جنہیں حضرت زینب کہا جاتا ہے ان کی کنیت بھی ام کلسوم تھی ایک زینب سغرہ جن کو ام کلسوم کہا جاتا ہے حالانکہ ان کی کنیت ام کلسوم تھی لیکن وہ جو زینب سغرہ ہیں ام کلسوم کے نام سے جانے جاتی ہیں ایک ام کلسوم حضرت عصمہ بنت عمیس کی بیٹی تھی حضرت عبقر صدیق سے جن کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا جو پھر بعد میں حضرت علی کے نکاح میں آگئے وہ ام کلسوم ہو رہے ہیں چونکہ ام کلسوم بنت عبقر عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا حضرت علی نے تھا اس لیے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ وہ حضرت علی کی بیٹی ہیں جبکہ حضرت علی کی جو دونوں بیٹیاں ہیں زینب کبرہ اور زینب سغرہ ان دونوں کی کنیت ام کلسوم تھی اور یہ دونوں کربلا میں موجود تھی لیکن حضور نے کہا علی فاطمہ حسن اور حسین مبائلے میں بھی جب گئے ہیں تب بھی یہ دونوں موجود تھی لیکن آپ ان کو لے کے نہیں گئے امام حسن اور امام حسین تو یہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے فیصلے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے اس کا اپنا چناؤ ہے کہ عام لوٹ نہیں ہے ایک لائن کھینچ دی ادھر اور لوگ ہیں ادھر اور لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے یہ وہ ہیں جن پہ صدقہ جائز ہے ایک لائن کھینچ دی اپنی امت کے درمیان مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کس پہ حرام ہے کہا آلِ عقیل پہ آلِ جعفر پہ آلِ علی پہ آلِ عباس پہ بنو فاطمہ ان پہ صدقہ حرام ہے یہ اور ہیں بان کی امت اور ہے امام احسن علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جا رہے تھے چھوٹے تھے بچے تھے ناستہ میں کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں سے ایک کھجور رکال کر انہوں نے موہ میں ڈال لیا جو بخاری کے حقیق ساتھ تھا آپ نے انگلی ڈال کے موہ میں سے کھجور بار نکالی کخ کخ ہینکی کہا بیٹا نہیں یہ صدقہ ہے یہ امت کا محل ہے یہ تمہارے لیے نہیں تو آپ ایک لائن کھینچ دی کہ یہ لوگ اور ہیں یہ لوگ اب سمجھ جاؤ کہ جن پہ صدقہ حرام ہے وہ لوگ نبی کے گھر والے اور باقی جو سارے ہیں وہ گھر والے نہیں ہیں چلیں یہ باقی تفصیل اگلی دفعہ بیان کریں گے کیونکہ ابھی تو میں تبلید باندھ رہا تھا ایک چیز میں بتا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے جو میں بات کریں گے بات یہ تیسویں آیت ہے نا آیت نمبر تیس دو اور تین پانچ یہ پہنچ دن پا کے بارے ہیں آیت نمبر تیس دو اور تین دن پا کے بارے ہیں یہ شور آئیت حضرت مجاہد نے حضرت ابن عباس سے یہ ایک روایت ہے حضرت سعید بن جبیر نے اور عمر بن شویب نے یہ دوسری روایت ہے اس کو ابن عبی حاتم تبرانی میں یہ تین روایتیں ہیں ایک ابن عباس سے ہے ایک سعید بن جبیر سے ہے اور ایک عمر بن شویب سے ہے دو کتابیں میں روایت ہے ابن عبی حاتم میں اور تبرانی میں کہ پوچھا آپ کے قرابت دار کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے کہا علی فاطمہ اور ان کے دونوں بھی علی و فاطمہ و بنا ہو المغدت فی القرم میں تمہیں اپنی اہل بیعت کے بارے میں اذکرکم فی اہل بیعتی اذکرکم فی اہل بیعتی اذکرکم فی اہل بیعت اہل بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں خوف ذراتا ہوں اور اہل بیعت یہ جو لوگ تھے ان کو ایک سخت ہجری تک امت نے شہید کرتی چالیس ہجری میں مولا علی کو چالیس ہجری میں امام حسین کو اور اکسٹھ ہجری میں امام حسین کو کس امت نے ہی شہید کرتی اور جنہوں نے شہید کیا سارے امت ہی تھے سارے کلمہ پڑھنے والے تھے جس کے بارے میں حضورﷺ کہہ رہے تھے اور یہ بھوی میں بھوی نے حضورﷺ زیاد بن ارکم سے یہ روایت کی ہے کہ اہلِ بیعت کون ہیں اور آپ نے فرمایا علی، عقیل، عباس اور ان کی آلولات تو انشاءاللہ باقی اگلے جمعے بات کریں گے جمعہ آلائینا ن pontدرہ کیا رئیت کی ہے بیعہ آلائینا ڈالی لح pill anywhere ڈالی لحک ن Isa یا فران زیاد ٹھار